اس کی منظوری دی گئی ہے اور اس کی تجاویز جو ہیں جس پہ منظوری دی گئی ہے اس میں دنیا بھر میں جو پاکستان کے فورن آفس ہیں سفارت خانے ہیں اس میں افغانستان کی جو ویزا درخواست ہے اس کو کنٹری آف اوریجن کی بجائے موجودہ نیشنالٹی اور پاسپورٹ کی بنیاد پر پروسس کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دوبارہ بتاتی چلوں کہ تمام جو سفارت خانے پاکستان کے دنیا بھر میں موجود ہیں وہ اس پالیسی کی منظوری کے بعد جو ان کا کنٹری آف اوریجن کی بجائے جو پروسس ہوتا تھا ویزا اب وہ موجودہ نیشنالٹی اور پاسپورٹ کی بنیاد کے اوپر پروسس کیا جائے گا دوسرا یہ کہ جو افغانستان سے ریلیٹڈ یہ کابینہ کے اندر منظوری دی ہے کہ اس میں ٹریڈ تجارت کو زیادہ سے زیادہ فروغ دینے کے لیے جو ورک ویزا کیٹیگری ہے اس کے اندر ایک سب کیٹیگری شامل کی گئی ہے جو کہ ڈرائیورز ٹرانسپورٹرز اور ہیلپرز کی جو مد ہے اس کو سب کیٹیگری کے اندر آن لائن ویزا سسٹم میں مطارف کرانے کی تجویز تھی جس کی منظوری دی گئی ہے کہ اب جو ورکر ویزا کیٹیگری افغانستان کا ہے پاکستان کے ساتھ اس کے اندر سب کیٹیگری کو شامل کیا گیا ہے جس میں ڈرائیورز ٹرانسپورٹرز اور ہیلپرز کی یہ کیٹیگری کو ایڈ کر کے آن لائن ویزا سسٹم کے اندر اس کو مطارف کرایا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو اٹھالیس گھنٹوں کے دوران چھے ماہ کی جو مدت ملٹپل انٹری ویزا ہے اس کی اجرا کیا جائے گا اور جس چھے مہینے کی جو مدت ہے اس میں اگر ایک سال تک کی توسیح کرنی ہے تو وہ وزارت داخلہ کے پاس اختیار حاصل ہوگا تو اس کو اٹھالیس گھنٹے کے اندر اندر چھے مہینے کی مدت کی جو کیٹیگری ہے ملٹپل انٹری ویزا اس کا منظوری دی گئی ہے اس کے اندر چھے مہینے مطلب کے ایک سال کی توسیح تک جو اختیار ہے وہ وزارت داخلہ کو دے دیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ویزا کے لیے درکار دستاویز ہیں اس میں بھی درخواست کندہ کی فوٹو پاسپورٹ ٹرانسپورٹ کمپنی کے جو ریجسٹریشن ہے امپلائمنٹ لیٹر شامل ہوں گے جبکہ توسیح کی صورت میں صرف انٹری ویزا پیج اضافی طور پر درکار ہوگا اس کی بھی منظوری دی گئی ہے اور جو امپورٹن چیز ہے جو آہ آہ آسانی کے لیے ہمارے جو ورکرز آتے ہیں جو جن کا تجارت کے اندر ٹریڈ کے اندر اس کو فروغ دینے کے اندر بھی اس کا ان کا حصہ ہوتا ہے ان کے لیے ایک آسانی پیتا کی گئی ہے کہ ڈرائیورز ٹرانسپورٹرز اور ہیلپرز کی جو ویزا کے لیے بورڈ آف انویسمنٹ اور آہ کا ریکمینڈیشن لیٹر اور ایسی سی پی کی جو ریجسٹریشن چاہیی ہوتی تھی اس سے ان کو استثناء دیا جا رہا ہے کہ جو آہ ان کو اگر ویزا چاہیے تو جو ڈرائیورز ہیں ٹرانسپورٹرز ہیں اور جو ہیلپرز ہیں ان کو بورڈ آف انویسمنٹ کا لیٹر آف ریکمینڈیشن اور آہ ایسی سی پی کی ریجسٹریشن سے استثناء دیا جا رہا ہے کیونکہ اور اس کا بنیادی وجہ اس ایز آف ڈوئنگ بزنس کی ہے کہ یہ تمام جو ٹریڈ ہے اور جو ان کا کام ہے وہ بورڈر کے اوپر ہوتا ہے اس لیے ان کو ان دونوں چیزوں سے استثناء دیا جا رہا ہے اور اس کے بعد یہ ہدایت جاری کر دی گئی ہے اس منظوری کے بعد کہ نادرہ کو فوری طور پر اس آن لائن سسٹم کے اندر جو چینجز ہیں اور اس کو آن لائن سسٹم کے اوپر لایا جائے اس کے نظام میں تبدیلی کو یقینی بنانے کے لیے کابینہ کی طرف سے ہدایت جاری کر دی گئی ہے اور اس کے اوپر مزید ایز آف ڈوئنگ بزنس کے سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے ایک کابینہ کی کمیٹی کا بھی آج بنائی گئی ہے پرائیم منسٹر کی طرف سے اور جو اس عمل کو ایک ریگلر اور کنٹینیوز پروسس کا وہ ایک وہ عمل جو ہے اس کا اس کی شروعات آج کابینہ نے اس کی بھی منظوری دی دی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بہت مسئلہ افغانستان سے جو مریض آتے ہیں میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر اس کے ویزا نرمی کی بھی تجویز اس میں شامل ہے جس کی آج منظوری دی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں اس سے پہلے کہ کائرہ صاحب اور ریلیجیس حج پولیسی کے اندر ترمیم بھی جو پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں کی گئی ہے جو پرائیوٹ جنہوں نے جانا تھا ظاہرین ان سب کا بھی ابھی آپ کو جو سیکیٹری ہیں ریلیجیس افیرز کے وہ اس کو کمپلیٹ اس کے کیا خد و خال ہیں اس کے اوپر بھی بریفنگ دیں گے اس سے پہلے میں ادھر جاؤں اور کائرہ صاحب بھی اپنے ایجنڈے کے اوپر آپ کو بریف کریں گے جس کی کابینہ نے آج منظوری دی ہے تو میں شیری رحمان صاحبہ کو سے درخواست کروں گی کہ وہ جو آج ہیزرس ویس مینجمنٹ کی پاکستان میں پہلی دفعہ جس کی منظوری دی گئی ہے کابینہ کی طرف سے اور اس کے بعد اس کے کیا خد و خال ہیں اس کی امپلیمنٹیشن پروسس کیا ہوگا اور صوبوں کے ساتھ کس طرح مشاورت کس بعد یہ اس کا ایک کمپلیٹ امپلیمنٹیشن پلان بنے گا وہ شیری آج کی کابینہ نے منظور کیا ہے جو مہوریاتی منسٹری سے آئی ہے ٹائمٹ چینج منسٹری سے آئی ہے اور اس میں پہلی دفعہ بہت دیر بعد ایک بہت ضروری اور اہم پالیسی آج اپروو ہوئی ہے اس کا نام نیشنل ہیزرڈس ویسٹ مینجمنٹ پالیسی ہے یہ خطرناک فضلے کی نقل و حرکت اس کی ذمہ دار ڈسپوزل یعنی اس کا ٹھکانے لگانا اس کی جو چھانٹیاں ہوتی ہیں ان کو کلیسیفیکیشن کرنا اور ان کے دوسرے ممالک سے ٹرانس باؤنڈری میں اس کو مومنٹ جیسے کہتے ہیں دوسرے ممالک سے پاکستان میں امپورٹ ہونا ڈمپ ہونا اور اپنے ملک کے اندر بھی جو جتنا ویسٹ جنریٹ ہوتا ہے اس میں ہر قسم کا ویسٹ ہے لیکن اس وقت یہ پالیسی ہیزرڈس یعنی خطرناک فضلہ کے حوالے سے بنائی گئی ہے اور اس میں پلیسٹکس وغیرہ بھی ہیں اس میں بہت ساری چیزیں ہیں ہسپٹل ویسٹ ہوتا ہے اس میں آئل یوز ہوتا ہے ریفریجریشن بیٹریز الیکٹرونک ویسٹ جو بہت خطرناک ہے اور اس کی منتقلی اس کی اس کی فارمیولیشن اس کی کلیسٹکیشن اس کو کس طرح تھکانے لگا جائے کیا یہ ہمارے لینڈ فیلز میں چلے جاتا ہے یا ہمارے پانی کی زخائر میں جمع ہوتا ہے اور لوگوں کی صحت اور ماحولیاتی دیر پا تبدیلی کے حوالے سے اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ خطرناک یا پویزنس یا کیمیکل یا ہیزیڈس ویسٹ جو ہے وہ ہم سب کی ہیلتھ کے لیے اس کے کے لیے مذہر ہے اب یہ کینسر اس سے ہوتا ہے اس سے ہر قسم کی سانس لینے کی ہر قسم کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جس کا پورا دنیا میں ایک ریکارڈ بناوا ہے پاکستان میں آپ کے سامنے ہیں دوسری بات یہ کہ آپ کے یہ پانی گراؤنڈ وارٹر اور دوسرے ریزرفز کو بھی زخائر کو بھی آلودہ کرتی ہے اور اس طرح آلودہ کرتی ہے کہ آہستہ آہستہ آپ کے سارے آہستہ 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 ایک پویزنس آسیڈ بنتی ہے اب جب بات کی جاتی ہے کہ آسیڈفیکیشن کیوں ہیں ہمارے ریور سسٹمز میں یہی وجہ ہے اب اس کی افسوس سے میں کہوں گی پہلے نہ ڈاکیومنٹیشن کی جارہی تھی جو بہت خطرناک بات ہے اور یہ سب سے پہلے تو پاکستان کی عوام اور ماحول کے تحفظ کے لیے بہت ہی ضروری ہے اس کو ہم نے آج کابینہ میں پریزنٹ کیا ہے اپروول کے لیے اور ایک مربوط اور منظم پالیسی بنائی گئی ہے صوبوں سے آلریڈی ایک پوری ورکشاپ کانسلٹیٹیو پروسیس ہو چکی ہے طویل پروسیس ہو چکی ہے جن میں ان کے بیوز اور انپورٹ بھی آئے ہوئے ہیں لیکن کیونکہ اس کا ایک اتنا بڑا فریمورک ادارتی فریمورک بننا ہے ریگولیشن کا لائسنسنگ کا کہ ہم نے ایک نیشنل ایکشن پلان کے تحت آگے بڑھنا ہوگا اور ایک ویسٹ کیمیکل ویسٹ ڈائریکٹرٹ بھی بننی ہوگی سینٹرل فیڈرل کلائمیٹ چینج منسٹری میں اس کے ساتھ فائنانشل اور دوسرے سسٹینبل ہمارے ادارے بھی بننے ہوں گے انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسیز جو ہر صوبے کی ہوتی ہیں اور سینٹر کی بھی ہے وفاق کی بھی ہے ان کو سٹرنٹن کرنا ہوگا ان کو بہت مستحقم کرنا ہوگا اور ان کے ساتھ ہمیں ایک طریقے کار بنانا ہے ریگولیٹری فریم ورگ بنانا ہے جس کے مطابق یہ سب ایڈمنیسٹر ہوں گی ابھی تک یہ نہیں ہو رہا اور اس حوالے سے ایک میں آپ کو بات بتا دوں کہ دوہزار انیس میں مثلا کوئی چھے سو چوبیس کنٹینر آپ سب کو یاد ہوگا آپ کچھ نے سٹوریز بھی فائل کی تھی بڑی سٹوری بنی تھی چھے سو چوبیس کنٹینر شپ ہوئے تھے امیر ممالک سے اور ایک نہیں وہ بہت سارے جماعت تھے اس میں جنہوں نے پاکستان میں اللیگلی یہ ڈم کیا تھا اب اللیگلی اس طرح سے کہ آپ کسی نے اس کو آنے بھی دیا ہوگا ان سارے کاموں کو روکنے کے لیے ہمیں یہ پالسی بنانی پڑی اور اس طرح لگ بھاگ کہ میں آپ کو بتا دوں کہ اسی ہزار اس پرابلم کا سکیل اتنا ہے کہ اسی ہزار ٹن آپ کے ملک میں تو ایک سالیڈ ویسٹ یا جو نورمل ویسٹ ہوتا ہے تھرٹی ٹو ففٹی ہوتا ہے اپنے ملک اسی ہزار ٹن آپ بتائیں ایک سال میں اگر ہم پرائیوٹ باڈیز کے تھو امپورٹ کر کر یہاں ڈمپ کر رہے ہیں کچھ ری سائیکلنگ میں جاتے ہیں ہماری ایک بڑی ری سائیکلنگ انڈسٹری ہے لیکن اس کی جو سورٹنگ ہوتی ہے اس کا جو ای ویسٹ ہے اس کی جو کیمیکل ریڈیو ایکٹیو اور دوسری پویز نے وہ پندرہ سے بیس فیصد آتی ہے انہی بندلوں میں انہی کنٹینرز میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمیں اپنے لینڈ فیلز میں وہ نہ پہنچائیں ہم اپنے پانی کے زخائر میں ہماری اپنی سرزمین میں اپنی سوائل میں اس کو نہ آنے دیں تو یہ ریگلیٹری فریم ورک بنا اس کو بہت پہلے بننا چاہیی تھا ہمارے پھنے خون میں ہماری ہر کھانے میں ہمارے پانی میں اور اس کو روکنا بہت ضروری ہے سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ یہ سوبوں کے ساتھ پھر ایک پروسس شروع ہوگا کیونکہ ہم نے پالیسی بنائی ہے جو ملک کے باہر جو انٹرنیشنل اگریمنٹ ہیں جہاں جہاں پاکستان نے سائن کیا ہے جو مین اس کا ٹرانز بائنڈری موونٹ کو رسٹرکٹ جو کرتا ہے جو ریگولیٹ کرتا ہے وہ ہے بیزل کنونشن پاکستان اس کا سگنٹری ہے اس کے مطابق بھی یہ ہونا تھا پھر سٹاک ہوم کنونشن بھی ہے اور منام آٹر کنونشن بھی ہے جو پلیسٹکس کو ریگولیٹ کرتے ہیں اس میں میں آپ سے بتاتی چلوں مائیکرو پلیسٹکس بھی شامل ہیں اور کابینہ کو میں نے یہ کہا کہ ہم پلیسٹکس کیونکہ ہمارے لیے اتنا بڑا مسئلہ بناوا ہے اور ہمارے اپنے ڈیلی زندگی میں اتنا وہ مسئلہ گھس چکا ہے کہ ہمیں اور اور کیونکہ ایمپلیمنٹ صوبہ نے کرنی ہے اور ہم اب یہ نیشنل ایکشن پلان ان کے ساتھ بنائیں گے اور ایک ریگولیٹری فریم ورک ہوگا ہم نہیں چاہتے کہ کوئی لائسنس راج بن جائے یہ نہیں چاہتے کہ اور لال فیتہ بنے اور ایک لائسنس راج بنے آپ کو پتہ باتیں لیکن پاکستان میں جو خطرناک فضلہ آ رہا ہے اور جو یہاں جنریٹ ہو رہا ہے خاص آپ نے ہسپٹل بیس تو یہاں دیکھا ہے جنریٹ ہو آپ کی فون کی بیٹری بھی اس میں شامل ہوتی ہے آپ کے سولون پینٹ کیمیکلز ہر چیز اس میں شامل ہوتے ہیں آپ کا ریفریجریٹیڈ اور ایسیڈ جی لیڈر انڈسٹری جو ڈمپنگ کر رہی ہیں یہ پنجاب میں بھی ہو رہا ہے اس میں بھی ہو رہا ہے جہاں جہاں ہمارے بڑے فیکٹریز ہیں اور مینی فیکچرنگ ہے یہاں ہر قسم کی کیمیکل ڈمپنگ ہو رہی ہے تو اس کو ریگولیٹ کرنا کوئی یہ ایک رات میں نہیں کام ہوگا یہ نیشنل ایکشن پلان اب بنے گا اس کا ایک ایمپلیمنٹیشن فریمورگ بنے گا لیکن یہ ضروری تھا اور یہ جی ایس پی پلس میں بھی آپ کی کمپلائنس کے لیے ایک فیوریبل بات ہوگی تو یہ اس کے بلکل مختصار سے خد و خال بتانا چاری تھی اب آپ کے بعد میں آپ نے جو سوال کرنے کریں یہ بہت overdue policy تھی اور یہ ہماری ذمہ داری تھی اس دی کلائمیٹ چینج منسٹری یہاں دینا کابینہ سے اپروف کرانا اور اب یہ صوبے اور اسلام آباد کی حدود تک امپلیمنٹیشن کے لیے ہم امید رکھتے ہیں کہ تین مہینے میں لف فیصلوں سے ادا کیا آج ایک فیصلہ جو بہت اہم تھا دیگر فیصلوں کے ساتھ ساتھ پاکستان ہمیشہ کشمیر کے مقدمے میں کشمیریوں کے لیے اور مقفوضہ کشمیر کے خاص طور پر جو جدو جہنے آزادی میں تمہارے بہن بھائی جو مرورد کر رہے ہیں ان کی ہر سٹیک پہ مدد کرتا رہا ہے کشمیر سے انیس سو انینوے میں جب وہاں پہ بہت بڑا ظلم جبر کا بازار گرم کیا گیا ہندوستانی فوج نے وہاں پہ اپریشن شروع کیے تو وہاں سے کوئی آٹھ ہزار سے زائد فیملیز وہاں سے شفٹ ہوئیں پاکستان کی طرف بہت سارے خاندان تھے اور ان خاندان کو مختلف کیمپوں میں مختلف جگہ پہ رکھا گیا اس کی اپنی کچھ ریزن بھی تھی لیکن ان کو جو مقدور بھر کوششیں تھی یا سپورٹ تھی وہ حکومت پاکستان فراہم کرتی رہی اب بھی ان کو جو ہر مہینے پر پرسن ان کو ایک سپورٹ فنڈ مل رہا ہے وہ بھی فراہم کیا جا رہا ہے اور اس کے لیے مزید اضافے کے لیے بھی اس وقت ہم نے ایک سمری موف کی ہے جو انشاءاللہ اپروف ہو جائے گی اور فیڈل گورنمنٹ بھی ضروری ہوا تو اپنا اس حصہ اس میں ڈالے گی لیکن آج ان کشمیریوں کے لیے ان ہمارے مہاجرین بھائیوں کے لیے جو کیمپوں میں آباد ہیں جو آرزی شلٹرز میں آباد ہیں ان کی آباد کاری کے لیے گھر بنا کے ان کو دینے کا جو فیصلہ کیا گیا تھا آٹھ ہزار کچھ سو گھر بننے ہیں اس میں سے تیرہ سو چودہ یعنی فرس ٹرانچ جو ہے اس کے لیے آج کبینہ نے کوئی تین ارب دس کروڑ روپے کے قریب رقم جو ہے وہ آج ریلیس کرنے کا فیصلہ کیا ہے یہ رقم آج یا کل تک ریلیس ہو جائے گی اور ہم کوشش کریں گے کہ جتنا ٹائم میں جتنا ممکن ہو ان کے گھروں کا کام کاج شروع ہو سکے وہاں پہ کشمیر گورنمیٹ نے جگہ فرام کرنی ہے کوئی فورٹی پرسنٹ کے قریب لینڈ جو ہے وہ ایڈنٹیفائی ہو چکی ہے ہم کشمیر گورنمیٹ کے ساتھ شامل ہو کے ان جگہوں کو جلد سیکنڈ ایک تھرڈ فیس بعد میں شروع کیا جائے گا تو یہ بھی میں چاہتا تھا کہ ایک چیز میں آپ کے نوٹس پہ لاؤں کہ ہم اپنے کشمیری بہن بہن بھائیوں کی زندگیوں میں آسانیہ لانے کے لیے جتنا ممکن ہے وہ کوشش کر رہے ہے ریلیٹڈ ہے اور جس میں حج پالیسی دو ہزار بائیس کے اندر جو ترامین ہے جس میں جو سرکاری کوٹا ہے اس کو بتیس ہزار چار سو ترپن سے بڑھا کر چونتیس ہزار چھے سو اکتالیس کر دیا گیا ہے اس کے اوپر آپ کو سیکٹری ریلیجیس افیز بریفن دیں گے جی چھے بریفن مائے رہی بفاقی کا بینہ نے چوبیس مارچ کو چوبیس مائی کو بینہ چوبیس مائی کو بفاقی کا بینہ نے حج پالیسی ٹوئنٹی ٹوئنٹی دو عبرو کی تھی اور اس پالیسی کے جو خد و خال تھے وہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ آل ریڈی شیئر کر چکے ہیں آج ہم دوبارہ کابینہ میں گئے تھے تھوڑی سی اس میں امینڈمنٹ کی ضرورت تھی وہ امینڈمنٹ اس وجہ سے ضروری ہوئی آپ لوگ کو کچھ پتا ہوگا ٹوٹل کوٹہ جو پاکستان کو ملا تھا وہ تھا 81132 اس کوٹے کو کابینہ کی منظوری سے ہم نے تقسیم کیا تھا گورنمٹ اور ایجیوز کے درمیان یعنی کہ پرائیویٹ کامپنیز کے درمیان سرکار نے 40% کوٹہ لیا تھا جس کے نمبر بنتا تھا 32453 جبکہ پرائیویٹ کو ہم نے 60% کوٹہ دیا تھا جو کہ بنتا تھا 48,679 تو اس دوران حج آپریشن کے دوران ہمیں کچھ مشکلات پیش آئیں ایک مشکل ہمیں یہ پیش آئی کہ جو بینکس اپلیکیشن کلیکٹ کر رہے تھے ان بینکس کی غلطی کی وجہ سے کچھ چودہ سو لوگ آور بوک ہو گئے تو یہ غلطی سرہ سر بینکوں کی تھی اس میں ہم نے انکوائری کرائی بینکوں نے اپنی غلطی تسلیم کی لیکن اب ہم لوگوں کو اس پہ کسروار نہیں ٹھہرا سکتے تھے تو ہم نے منسٹری نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک ہزار کا جو ہارڈ شپ کوٹا ہمارا تھا سب میں ان کو ہم نے ایڈجیسٹ کر دیا لیکن اس کے باوجود بھی چار سو لوگوں سے زیادہ ایسے تھے جو اور سیٹ نہیں تھی پھر اس کے علاوہ ایک اور کیس ہوا پشاور ہائی کوٹ کا پشاور ہائی کوٹ نے فیصلہ کیا کہ دو ہزار انیس میں چند حجاج رہ گئے تھے ایک پرائیویٹ کمپنی کی غلطی کی وجہ سے تو ہائی کوٹ نے یہ فیصلہ کیا اس کو گورنمنٹ منسٹری اپنے کوٹے میں سے لے کر جائے لیکن اس کا خرچہ ہج کمپنسیشن فنڈ سے ملے گا تو یہ بھی ہمارے خاتے میں آ گیا تو اس کو ریزولف کرنے کے لیے ہم نے سعودی گورنمنٹ کو لیٹر لکھا منسٹر صاحب نے کہ ہمیں دو ہزار کا ایکسرا کوٹا دیا جائے جو سعودی گورنمنٹ نے ہمیں دے دیا تو اسی چیز کی منظوری کے لیے آج ہم کابینہ میں گئے تھے کہ یہ دو ہزار کا جو کوٹا ہے یہ ہم سرکاری حج سکیم میں ایڈ کر لیں اور اسے جو ہمارے چودہ سو حج جو آور بک ہو گئے تھے وہ بھی کور ہو جائیں گے اور کچھ جنون ہارڈ شپ کیسز ہیں وہ بھی ہم اسے کور کر لیں گے اور اس کے علاوہ جو وان ایٹ ہج جو بشاور ہائی کوٹ نے آرڈر کیے تھے وہ بھی ہم لے لیں کیونکہ کابینہ نے ایک فیصلہ کیا ہوا تھا تو اس کو امنٹ کرنے کے لئے آج ہم ادھر گئے تھے اس کے ساتھ ہی کابینہ نے یہ بھی فیصلہ کیا آپ کو یاد ہوگا کابینہ نے ڈیڈ لاک کی سبسیڈی اناؤنس کی تھی ہر حاجی کے لئے وہ حاجی گام سو پانچ سو لوگ اس سے اوپر ہو گئے ہیں تو ان کو بھی آپ یہ سبسیڈی دیں تو اماؤنٹ وہی رہے گی فور پوائنٹ ایٹ بلین تو انہوں نے کہا اگر یہ آپ سب پہ تقسیم کر دیں تو جو بھی ہمارے حج سکیم میں ہجاج جا رہے ہیں ان کو ایک لاکر تالیس ہزار سبسیڈی یا سپورٹ دی جائے گی تو یہ چیدہ چیدہ نکاب تھے حافظ جی ایک ایٹم کیونکہ آپ پتا ہے کہ پہلی دفعہ جو انرجی کانزرویشن کا ایک عمل ڈالا گیا ہے جو انرجی کا روڈ میپ ہے اور جو ویجن ہے پرائم منسٹر کا اور گورنمنٹ کا اس کے اندر جو ڈیمانڈ سائٹ کے اوپر انرجی کانزرویشن کی مد کے اندر کیسے ایسے اقدامات کیے جائیں جو ایفیشنسی لے کر آئے اور جس سے جو ہماری سلپیجز ہوتی ہیں جو لیکیجز ہوتی ہیں اور جو ضائع ہوتا ہے جو ریسورسز اس پہ کابو پایا جا سکے تو اس کے لیے جو پاکستان سٹینڈڈ کالٹی کنٹرول آثورٹی ہے ان کی تجویز آئی تھی کہ کچھ ایسے کوپرٹ سیکٹر یا جو مینیفیکچرز ہیں وہ تھوڑی سی توسیر چاہ رہے ہیں ٹائم میں کہ ان کے سٹینڈڈڈز کو میٹ کرنے کے لیے جو منیمم انرجی پرفارمنس سٹینڈڈڈز ہیں ان کے حوالے سے ایک کمیٹی کابینہ نے تشکیل دی ہے کہ وقت کو بڑھانے سے فرق نہیں پڑے گا بلکہ اس مشاورت سے فرق پڑے گا کہ کس طرح وہ اپنے ان سٹینڈڈز کو میٹ کر سکتے ہیں جس سے فائدہ ان کو بھی پہنچے اور پاکستان کے اندر جو انرجی کانزرویشن کا ایک روڈ میپ جس براہی میں ایک کمیٹی تشکیل دی ہے جو کہ ان تمام تاجروں کو مینوفیکچرز کو ملے گی اور جو میٹ کرنے کا ٹائم لائن ہے اس کے اندر جو اضافی پاکستان سٹینڈرڈ کالٹی کنٹرول آثورٹی کے جو سٹینڈرڈز ہیں ان کو کس طرح امپلیمنٹیشن انشور کیا جائے گا وہ سب چیزیں میڈیا کو کون کون سی مد میں اس کو اپروول دیا گیا ہے جس کے اندر تیرہ ایسی گرانٹس ہیں جو جن کے آج منظوری دی گئی ہے وہ جو پریس ریلیز ہے اس میں ان تمام دیپارٹمنٹس اور گرانٹس کی تفصیل موجود ہے جو آپ کے ساتھ ابھی شیئر کر لی جائے جی جو اب مزید ہوتے لی جا رہی ہیں اس سے جو لوگ پر پاکستان میں آئیں گے کیا وہ واپس بھی جائیں گے تیس سال سے لوگ یہاں پر بیٹر ہیں جو پاکستان کے نیشنل بن آئیں گے تیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ دو ہزار تیرہ سے لے دو ہزار اٹھارہ تک پورے جو بورڈر مینجمنٹ کے اوپر ایک کمپلیٹ انٹیگریٹی سسٹم کی جو تشکیل پہلی دفعہ یہ ہوا تھا اور ہم میں دو ہزار پندرہ میں غالب بن ایک انٹیگریٹی بورڈر مینجمنٹ سسٹم ائرپورٹ کے اوپر بھی اور بورڈر کے اوپر بھی خاص طور پر بورڈرنگ ایریاز جس کے اندر یہ انفرمل موومنٹ ہوتی تھی وہاں اس کو کمپلیٹ طور پر مونٹرنگ کے ساتھ اس کا قیام کیا تھا اور اس کے اوپر ایک مونٹرنگ میکنزم ہے جو دفرنٹ ادارے ہوتے ہیں ان کا بھی اور ابھی بھی جو ویزا جس کے اندر صرف کچھ سب کیٹگری کو ایڈ کر کے جس کے اندر ہین اور نادر کی یہ پہلے نہیں ہوتا تھا کوئی بھی اگر ویزا پالیسی میں نرمی آتی تھی تو اس کے اوپر نادرہ کا انٹیگریٹ سسٹم جو ہے اس کی مینجمنٹ اس کے اندر نہیں ہوتی تھی تو اس دفعہ پہلی دفعہ یہ جو سب کیٹگری ایڈ کی گئی اور ان کی تمام موومنٹ کو مونٹر کرنے کے لیے نادرہ کا جو عمل ہے وہ اس کے اندر یقینی بنایا گیا ہے اور اس کو تجارت کو فروغ ملے افغان بھائیوں جو مسائل آتے موام موان موا مون موا ہے وہ آپ کے علم ہیں تو تو یہ بتا رہے کہ کوئی ایسی جو اندرلی ہے کہ ایسی مناسبی بھی جاری ہے اور بہت جا جو ہے بالکل جی آپ کو معلوم ہے کہ میری ان سے اے پی پی کے جو ایم ڈی ہیں انہوں نے مجھے یہ جب بات کہی جو فائننس بل کے دوران ہوئی تھی اس میں ایک بہت پرانا مسئلہ ہے جس کے اندر پیسکیل کی ریگلرائزیشن ہے اور اس کی کنورجن ہے لیکن وہ خالی اے پی پی کے لیے نہیں ہو سکتا اس طرح کہ تمام جو گنمنٹ کی کوپریشنز ہیں وہ ان کے لیے ہی ہوگا وہ ایک گنمنٹ پالیسی کے تحت ہوگا ایسا نہیں ہے کہ خالی اے پی پی کے لوگ اس سے باہر ہیں اور باقی کوپریشنز کے اس کے اندر ہوں تو اور اس کے بعد جو ان کی آلاونسز کا مسئلہ ہے جو فائننس منسٹری سے ریلیٹید ہے اس وقت بھی سیکیٹری انفرمیشن جو ہیں وہ فائننس سیکیٹری کے پاس موجود ہیں اور انہوں نے ہم سے دس پندرہ منٹ کی مولت مانگی تھی جو کہ ابھی کمپلیٹ ہو کے جو ہماری سیکیٹری صاحبہ ہیں وہ اے پی پی کے جو پروٹیسٹرز ہیں ان کے پاس بھی جائیں گی اور وہ اعلان بھی کریں گی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بہت پینڈنگ ایشو ڈی پی سی کا ہے جو کہ ان کی پرموشن سے ریلیٹید ہے اے پی پی کے اس کی منظوری میں نے دی دی ہے آلرڈی کہ وہ اس کو فوری طور پر کرایا جائے اور ایک اور ان کا جو مطالبہ ہے وہ جو کوٹا سسٹم ہے پلوٹس کا وہ وہ پولیسی لیول ڈیسیجن ہے اس کو بھی ظاہر ہے اس کی فائنانشل انٹیکیشنز کو دیکھتے ہوئے اس کے اوپر پولیسی ڈیسیجن لیا جائے گا لیکن جو اس وقت ایشو ان ہینڈ ہے وہ ان کی آلاونسز کا ہے جس کے اوپر ابھی ڈیسپیریٹی آلاونسز کا جو اس کے وقت آہ سیکیٹری صاحبہ فائنانس منسٹری بیٹھیں گی بیٹھی ہوئی ہیں اور ابھی وہ جیسے ہی اس کے اوپر نوٹیفیکیشن ہوتا ہے وہ لے کر وہ پروٹیسٹرز کے پاس جائے گی آہا شاکر نوازی زیادہ بیٹھیں گی آہا آگے بھی لکھتا جا رہی سالیڈ بیٹھیں گی سالیڈ بیٹھیں گی سالیڈ بیٹھیں گی سالیڈ بیٹھیں گی سب سے پہلے تجھے جو فیصلہ ہے اس کے اوپر فائنانس منسٹری اور پرائن منسٹر لیول کے اوپر ایک مشاورت شروع ہوئی ہے جو بھی وہ فیصلہ کریں گے اس سے آگاہ کر دیا جائے گا اور گورنمنٹ کی پولیسی اور موقع کی اس وقت بیان کر دیا جائے گا